بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے چائنا ہو امریکہ برطانیہ افغانستان ایران ہو یا پھر سعودیہ بلکہ اب تو دنیا کے ایک سو باون ممالک اس وبا کا شکار ہیں اس وبا کی وجہ سے تعلیمی داروں کے ساتھ ساتھ عبادت گاہیں بھی خالی پڑی ہیں پچھلے دنوں سے خانہ کعبہ میں تواف کو بھی اسی وبا کے خدشے کے پیش نظر بند کر دیا گیا عمرہ ظاہرین اور نمازیوں کے لیے خانہ کعبہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ایسے میں تمام امت مسلمہ شدید غم سے نڈھال دکھائی دی وہیں قدرت کی طرف سے پرندوں کے تواف کرنے کے روح پرور مناظر بھی دیکھنے میں آئے نہ صرف خانہ کعبہ بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گمبد پر بھی پرندوں کا غال انسانوں کی غیر موجودگی میں درود و سلام بھیجتے نظر آیا اس وبا کے در سے مساجد میں اعلان کیے جانے لگے کہ لوگ نماز اپنے گھروں میں عدا کرے وہیں ایسے وقت میں ایک ایسا شخص ایمان کی دولت سے مالا مال خانہ کعبہ جا پہنچا کون ہے وہ شخص جس نے کرونا وائرس جیسی وبا کے خطرے کے باوجود خانہ کعبہ میں عمرہ عدا کیا نام سے بظاہر غیر مسلم نظر آنے والا یہ شخص کون ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی معلوماتی تاریخی اور سائنسی ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو اللہ جسے چاہے جب چاہے ہدایت دے کون روکنے والا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی مسلمان گھرانوں میں پیدا فرماتا ہے دوستو افریقی ملک سینگال کے مسلمان خاندان کے ہاں امریکی شہر سینٹ لویس میں پیدا ہونے والا امریکی گلوکار ایک آن جس نے عمرے کی سعادت حاصل کی اس گلوکار کی اپنے اہل خانہ کے ہمرا خانہ کعبہ میں احرام پہنے ہوئے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں خیال رہے کہ ایک آن کو زیادہ تر لوگ غیر مسلم سمجھتے ہیں کیونکہ چوالیس سالہ گلوکار نے کبھی بھی کھل کر اپنے مذہب سے متعلق بات نہیں کی تاہم انہوں نے ماضی میں کچھ انٹرویوز میں اطراف کیا تھا کہ وہ نہ صرف پیدائشی مسلمان ہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کو ہی اپنی کامیابی کا راج سمجھتے ہیں بہت سے معروف اسلامی مبلغی نے ان کی تصویر کو اپنے سوشل میڈیا پر فائلز اور صفات پر شیئر کیا اور عمرے کے مقصد کے لیے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کعبہ تشریف لانے پر مبارک بات پیش کی جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے تو اسے اپنے قریبی دوستوں اور بعض اوقات اپنے کنبہ کے افراد کے ساتھ بھی دیکھا گیا مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی متعدد تصاویر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پھیل گئیں ان مختلف ویڈیوز کو مختلف ذرائع کے ذریعے سے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر اپلوڈ کیا جاتا رہا اس وقت کے لیے جب وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں تھے بہت سے لوگ حتیٰ کے اس حقیقت سے بخوبی واقفی نہیں تھے کہ ایک آن مسلمان ہیں جس کی وجہ سے جب لوگ تواف کے آس پاس اس کی ویڈیوز یعنی کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو لوگ ڈھونگ سے برطاؤ کر رہے تھے اور حیران تھے وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ایک آن کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں وہ ایک آن نے خود نہیں بنائی تھی بلکہ ان کے ایک دوست نے بنائی تھی اور انہوں نے ہی وہ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی کیونکہ ایک آن نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ایسی تصاویر اور ویڈیوز دنیا کے سامنے لائی جائیں کیونکہ عبادت اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں ایک آن کا کہنا تھا کہ اب جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دولت سے مالا مال ہے تو اسے محتاجوں کو جنت کی راہ کے حصول میں مدد کر کے خرچ کرنا چاہیے دوستو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک آن نے بہت اچھے کام کیے ہیں ایک آن نے افریقہ کے کم سے کم ایک درجن سے زائد ممالک کو بجلی فراہم کرنے کا کارنامہ بھی انجام دے رکھا ہے جبکہ وہ افریقہ میں بچوں میں غزائی قلت تعلیم اور لڑکیوں کے خودمختاری کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں تاہم اب ان کے جانب سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی تصاویر دنیا بھر میں وائرل ہونے کے بعد کئی لوگ حیران رہ گئے ہیں ایک آن عام طور پر اپنے اہل خانہ اور اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے الگ رکھتے ہیں اور انہوں نے ماضی میں بھی اس بات کا اطراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو میڈیا سے دور رکھا ہے ایک آن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنی ذاتی زندگی اور اہل خانہ کے حوالے سے میڈیا میں بات نہیں کرتے تاہم وہ اطراف کر چکے ہیں کہ ان کی تین بیویاں ہیں اور ان سے چھ بچے ہیں اور وہ ایک عام زندگی گزار رہے ہیں دوستو ایک آن ہی نہیں اور بھی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو کہ دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں لیکن شاید بہت سارے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے سولہ اپریل انیس سو تہتر کو سینٹ لوئس میں پیدا ہونے والے ایک آن نے پانچ مارچ کو عمرہ ادا کیا تھا جی ہاں دوستو ایک اور نام تو آپ کو یاد ہوگا محمد علی کے لیے یہ بھی دین اسلام کی دولت سے مالا مال تھے اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک اور نام جو اپنے نام سے بظاہر مسلمان نظر نہیں آتے جی ہاں مائک ٹائسن محمد علی کے بعد مائک ٹائسن کو دنیا کا بہترین باکسر مانا جاتا ہے اگرچہ ان کا ریکارڈ محمد علی سے بھی شاندار رہا باکسنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جوشیلے لوگوں کا کھیل ہے لیکن باکسنگ میں صرف جوش ہی نہیں ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسی میں اگر کوئی ایسا باکسر ہو جو جوش کی بجائے جنون سے کام لیتا ہو تو مدد مقابل بھی اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مائک ٹائسن ایسے ہی جنونی باکسر تھے مائک ٹائسن نے 20 سال کی عمر میں ورلڈ باکسنگ کانسل ورلڈ باکسنگ اسوسییشن اور انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن کا ورلڈ ہیوی ویڈ ٹائٹل جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا تھا مائک ٹائسن نے اپنے کیریئر کے پہلے انیس مقابلوں میں حریف باکسرز کو ناک آؤٹ کیا اور ان میں سے انہوں نے 12 حریفوں کو پہلے ہی راؤن میں ناک آؤٹ کیا تھا مائک ٹائسن 30 جون 1966 کو بروکلین نیو یارک میں پیدا ہوئے بچپن ہی سے شدید جارہانہ رویے کے حامل مائک ٹائسن کو جونئر سکول سے ہی نکال دیا گیا اور وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے تاہم 1989 میں سنٹرل سٹیٹ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر ایٹ کی اعزازی ڈگری اتا کی مائک ٹائسن محمد علی سے بھی بڑے باکسر کہلا سکتے تھے لیکن ان کا کیریئر ہمیشہ تنازیات کا شکار رہا انہوں نے ایک مقابلے میں مقابل باکسر ہالی فیلڈ کا کانچ چبا ڈالا جس کے باعث ان پر پابندی آید کر دی گئی مائک ٹائسن نے تین شادیاں کی جن سے ان کے ساتھ بچے ہیں دوستو مائک ٹائسن کی زندگی سے ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ 1980 کا واقعہ ہے جب لیجنڈری باکسر محمد علی اپنی کیریئر کے اختتام کی جانب بڑھ رہے تھے محمد علی کا میچ اس وقت کے مایا ناز اور نوجوان باکسر لیری ہولمز کے درمیان قرار پایا یہ میچ انتہائی متنازے میچ تھا کیونکہ محمد علی پر اس وقت تک ان کی بیماری پارکنگسن کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے اور وہ اس مقابلے کے لیے بلکل فٹ نہیں تھے اس کے علاوہ اس مقابلے کو غیر ضروری طور پر توالت دی گئی تاکہ محمد علی کو زیادہ سے زیادہ مار پڑ سکے میچ شروع ہوا اور محمد علی کسی طرح بھی اپنے بڑے نام کے ساتھ انصاف نہ کر پائے اور دسویں راؤنڈ کے بعد میچ روکر لیری ہولمز کو وینر قرار دے دیا گیا اس میچ کو دیکھنے والوں میں ایک تیرہ سالہ نوجوان بھی موجود تھا اس نوجوان سے اپنے ہیرو کی اس طرح ہار برداشت نہ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور جب محمد علی میچ ہار کر واپس جا رہے تھے تو اس نوجوان نے محمد علی کی بازو پکڑ کر کہا علی بے فکر رہو میں لیری ہولمز سے آپ کی ہار کا بدلہ ضرور لوں گا وقت گزرتا رہا اور اس نوجوان نے باکسنگ کی دنیا میں قدم رکھتے ہی سب کی توجہ حاصل کر لی اور بلاخر اس نے لیری ہولمز سے میچ کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا لیری ہولمز سے اس وقت نیا نیا ورلڈ چیمپئن ٹائٹل چھنا تھا اور وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے چیمپئن ثابت کرنے کے لیے بے قرار تھا اور اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا جب میچ شروع ہوا تو میچ کے شروع سے ہی لیری ہولمز کی اس نوجوان کی اگریسیو باکسنگ کے آگے ایک نہ چلی اور چوتھے راؤنڈ کے ختم ہونے سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی لیری ہولمز ناک آؤٹ ہو گیا اس میچ کو دیکھنے محمد علی بھی موجود تھے وہ نوجوان باکسن میچ کے بعد محمد علی کے پاس گیا اور کہا سر میں نے کہا تھا نا کہ میں ہولم سے آپ کا بدلہ ضرور لوں گا دیکھیں میں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا محمد علی مسکرا کر کہنے لگے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا دوستو اس نوجوان باکسر کا نام تھا مائک ٹائسن دوستو بے شک اللہ جب چاہے جسے ہدایت دے اور وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے دوستو دنیا میں جتنا بھی نام کمالیں جتنی بھی دولت کمالیں لیکن جو سکون اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا اس کی ایک بہترین اور خوبصورت مثال یہ ہے کہ جب انسان کی روح کو سکون نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز بھی اسے سکون نہیں دے سکتی اور اگر آپ اپنی روح کو پور سکون رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایک آن اور مائک ٹائسن جیسے بڑے سپرسٹار مسلمان ہیں سو دوستو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ آپ پہلے سے جانتے تھے کہ مائک ٹائسن اور ایک آن جیسے سپرسٹار مسلمان ہیں یا نہیں سو دوستو مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے